اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کا اپنے حب زمان میں رکھیں فوڈیز لیڈی میں آج ایک نئے ریسپی پوریوں کے چنے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت زبطاز بہت ہی یہ لاجواب چنے تیار ہوتے ہیں ان میں ضرور قرائے کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگیریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے تر پوریوں کے چنے بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس سوفی چنے جو کہ ایک پاؤ ہے رات کو ان چنوں کو میں نے پانی میں بھکو دیا تھا اور صبح اس کے اندر ایک ٹی سپون نمک ڈال کے میں نے ان کو بہت اچھے طرح سے بوائل کر لیا یہ کافی او تک بہت اچھے نرم گلے ہوئے چنے ہیں اس کے چنے بہت اچھے طرح سے نرم چنے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ ٹوماتو پیسٹ ہے جو کہ میں نے ادھا کپی ہے ادھا کپ ہمارے پاس دہی ہے ایک ٹی بھل سپون اس میں لیسن ادرک کی پیسٹ ہے ایک بڑی پیاس ہے جس کو چاپ کر لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے چنوں میں بھی میں نے نمک تیالا تھا اس میں ہم ایک نمک ٹی سپون نمک مسالے میں لیں گے ایک ٹی سپون یا دو ٹی سپون ایک ٹی سپون جو ہے وہ چکن پاورٹر ہے اور کوٹر ٹی سپون ہلدی ہے اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پسا و گر مسالہ ایک ٹی سپون لیں گے اور اچوائن ہے جو کہ ہاف ٹی سپون ہے اس کے لئے ہی کے زیرہ اور سابو تھنیا ہے جو کہ دونوں میں نے ایک ایک ٹی سپون لیول کر کے لیا ہے اس کو طبعہ پر بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیا یہ سب سے آخر میں ہم ڈالیں گے اب ہم اس کا مسالہ شروع کرتے ہیں یہاں دیکھ چی میں ہمارے پاس تقریباً ایک کپ آئی ہرم ہو رہا ہے اس میں ہم یہ پیاس کو فرائے کریں گے پیاس کو بہت اچھا ہے لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس کے اندھر ہم لیس میدھر کی پیسٹ آ دیں گے لیس میدھر کے ساتھ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں یہ ساری ٹواتو پیسٹ آ دیں گے اور سارے مسالے ڈال دیں گے اس میں آدھا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اب میں کھوڑی دیں کور کر کے رکھو مسالہ بہت اچھا بھون رہا ہے اس کے اندر ہم یہ دیکھ ڈال دیں گے اور دہی کے ساتھ اس کو تھوڑی تیرہوٹ پکائیں گے دہی کا پانی اس میں خوشک ہو کے ہے اس میں تھوڑا سا آئی جو ہے وہ ہم نکال لیں گے تاکہ چنوں کے اوپر ڈال سکیں گے بوائل کے ہوئے سارے چنیں اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں ہم کورٹر ٹی سپون کے میٹھا سوڑا دیں گے اس کو میں کورٹر ٹکی رکھوں گے میٹھا سوڑا ڈال کر اس کو میں تقریباً دیس منٹر تک اس پا پکایا ہے اب اس کے اندر ہم کے سارا مسالہ ڈال دیں گے اچھوائن کساب اور گرہ مسالہ زیرا اور سابت ہیں اس کو میں تقریباً دس منٹر تک دمپے رکھوں گے پوریوں کے چنیں بلکل تیار ہیں اب میں نے ڈشوک کرتی ہوں پوریوں کے چنیں بلکل تیار ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی ذائقہ دار کے چنیں تیار ہوتے ہیں جو کہ بلکل بازار جیسے چنیں آپ کو پوریوں کے ساتھ اس کا ذائقہ دیں گے اس کے ساتھ یہ جو پوریا اور ہنوہ ہے اس کا ڈسکریشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میری کے رسپی آپ کو پسند آئے گا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایک آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے موسیقی